ساری لاکے دی سنگت ماتا سہب کورج نے دادے پڑ دادے سی جڑے وہ سارا پروار کٹھا ہو کے نگر گرنان کا پاس سجید کول گیا مہاراجی مارے نگر دا کھو اجڑاو کھا رہے پانی ٹھیک نہیں ہے تا مہاراج نے سجے چرندہ گھٹھا لاکے اس پانی نو مٹھا کرتا کھو ساتنا جیڑا جی بھی مٹھا ہے او تھو پھر اس پروار نو گرنان کا دیکھ کر دی لگن لگی او تھے مہاراج تار مشالہ بنا کے گئے سی رو تاسنگر جا جی تھے ماتا جی دا سارا پرانا پروار پچھوکڑ جتھو سکھی دی دات لگی ہے اے ہون تو انہی بھی دسمیں پاشا ناڑی ملاب ہویا ہے بھی جو گرو تیک بہادر پاشا ناڑی ملاب ہویا ہے نہیں جیڑی سکھی دی جڑھ لاکے گئے اس نگر چو گرنان کا پاشا لاکے گئے سی پھر جیڑی تار مشالہ دے وچھ روج دا پرچار سی و ماتا جی دا پرواری کر دا ہون دا سی شروع تو ہی پھر اگے لگن لگی اتی آس دے وچھ تاہی بھی لکھیا ہے بھی نہ دیکھ کر دے وچھ کوئی اولاد نہیں سی ماتا سیب کور جی دے ماتا پیتا دے کر کئی سال اولاد نہیں ہوئی انہ نے پھر ارداس کی تیسی بھی جڑا پہلا بچہ ہووے گا اسی جو گرنان کا دیکھ کر چڑھا دا ہوں گے اکھو ساتھنا ایسے طرح ہوا تھا پہلے پرانے سمان جمان جائیں گے بیچے انہوں نے کتھے چڑھا ہوں گے انہوں نے تا سوکھانالک کی کہہ ہے انہوں نے کتھے چڑھا ہوں گے پہلا ہوں گے سی چار چار پانچ پانچ بیبیاں کھڑنے آنے پھر ایک کدھا گردوارے چڑھا دنیاں سی جا کار سے والے بابیاں نو دے دینا مہا پورشاہ نو جڑے جگیا سو جانو ہوں دے سی اب ابا کشمیرہ سنگی جی لوران صاحب آلے یہ بھی یہیں بھی پروارتی جی انہیں جی ہونے تک گردوارہ سہب دے دینا گرو دی فوج جی پرتی کر دینا پہلا انہوں کتھے پرتی کروں گے انہوں تا سکھنا لیکی کہہ اوہی سامجھے بہت اوکھا ہے اکھوں ساتھ نا اوہی سینو سارا ٹبر سامنبا لگایا با نا جی مارے باسمان ہی اندھا جو بھی پرانے سمیہ چاہے ماتا کہن دے سی پہلا جڑا بچہ ہوگا گر نانگ دیکھا ارچ چڑھا دانگے تاں ماتا جی نو تھے پیٹ کیتا تے شکر ہے گر سکھی نڑ جڑے ہوئے سی کردے بچہ تی ہی پیدا ہوئی نہیں تے دیکھ لو کننے سال ہوگے گر نانگ پاشا نو اسے جگت بچاہ کے اے ہوکا مار دینو سو کیوں مندہ اکھی ہے جت جمع ہے مارے کرا ماتا روڑے پہ جانے اپرانیاں مانیاں بیٹھیاں ماراتا رب بنے پتھر ماریا دیکھ لو کہہ دا نیا نا آج بھی نہیں کہہ جگتا ہڑتے ہیں ماراتا دیکھا ہے نی رب بنے ماراتا پتھر ماریا بھائی تینو پتھر کہنے ہیں ساڑے لوک نا روڑ گر دوارے ماتھا ٹھے گھتے ہیں تے ماراتا بچہ نا او نی مندہ نا جی تے گرو سہیب تاہی تے ماراتا کہکنے بھی مندہ نہیں کہنا تسی پتھر کہنے سی لوک تے گرمک پیارے ہوئے ہوئے بھی کوئی مارے برگاہ کسی کر آنچا پانی پینے جاوے مہا جاننے ہی اپس ہارے کوئی کرتنیاں جاوے کر دے بھی چھنا کوئی نمازی آنالا ہووے بیبیاں کارنے کے نیڑے نوائی کھڑنے گیاں پرانی مانیا بابا جی ارداز کرکا جائے مارے کرا چنگی چیز جا جا کوئی ست چا ہے مارے کرا چنگی چیز جا جا بھی اچھا ہے دا مطلب ہے ابھی تی مڑی ہے چنگا دا پھر پتے ہویا خوشتنا منگلو منگلو کھالے اور روٹیاں پھرے نا دی پکیاں ہویاں دیکھے رہے ہیں جاڑے حالات جاڑے بہتے کھیڑا کرکے چیز جا منگ دیاں نا گرو کوڑوں تکہ کرکے بیبیاں خاصیاں کر دیاں نانا مہراج مانو تا دے جو دات دے نا لے پرانے بھی لکھ گے کہیں حج بھی پڑ دے یا ہو کہنے ماما پا میں ہو ون پریاں نال حسن دے ڈکڈک پریاں پینڈن پٹ ہنڈا ون جرییاں چنگے کرے بیاں یا وریاں پورا کدے شنگار نا ہو جے لالان دا گڑ وچے پر مہراج نے اس گل نو کٹتا مہراج نے تیگڑا شوٹی ہے تا گرنانک پاشاں نینا دے کاردچ سکھی دی دات دیتی جڈن ماتا سہو دے وادا جنم ہویا جڈا پا منا رہے ہیں چنگا سی پلا پروار جنہ نے گلانے کٹتا تی دیان دا کھو ساتنا پوجیا سیوا کٹی سارا نگر نمشکار کردہ سی تے ماتا جی کہہ گئے بلندے سی اکھو ساتنا جنہوں نے بچپن تو ہی ماتا جی لگے سی کہن پھر دا ماتولے سی بھی پروار نے پینائی اے سما رنبیہ ہویا سی میں اتھے نہیں جانا چندہ بھی مہراج نڑا بچن ہوئے کنگی تر پاشا نڑا پھر ماتا جی بھی پورے زیاد دورے نہیں جتھے دو میں جیاں دی سوچ ہی کہنا اس کا روڑگا ستھ خندے ہی نہیں ہے لوگ ستھ خندے لب آمیمانو ستھ خندے ملجے انہوں نے اپنے کرتر نرک بنے پہیا بھائی کٹے جندہ بھی بھی کٹے جندی ہے ماں کٹے جندی ہے پیو کٹے جندہ ہے انہوں نے بھی بیائی بھی آگی ہو کٹے ہور جندی ہے خوشات نہا لوگ پانچے ہوگے مارے کران رب پنجان کی لڑائی چر رہی ہے ماریڑا پورا ہوں گے ماریڑا پورا ستھے تک نرک بنے پہیا کٹے جندے کٹے جندے ہمیں دیکھ دوئے کا پرشاد بھی نکھا سکتے کٹے جندے یہ حالات نے ستھے کران دے یہ بھی پتہ نہیں کیلے آئے ہونے کرکا یہ کوئی ایک جگہ ٹیک نہیں نا جتے سارا ٹبر ایک جگہ جھوڑیا ہوئے گا بسو ساتھے کھنڈ ہے مہاراج نے بچن کی تا ستھے پاس شاہ نے منگو کی مانگ دے ہو کہنے مارا جی پھر میرا ایک بچن پورا کر دے ہو میں انہ چیر آن جال مون نیلا مانگی جننا چیر تھوڑے درشنہ ہو جانا کھو ساتھنا میننو کدے اپنے درشنہ تو دور نہ کرے ہو میننو کدے اپنے چرنہ تو دور نہ کرے ہو داتا جی چرنہ دے نال رکھے 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 ہو چرنا دے جی نال رکھے ہو چرنا دے جی نال رکھے ہو چرنا دے جی موج ہے بڑی 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 موسیقی مارا کہنے ٹھیک ہے پھرنا مہارا سچے پاشا کئی کئی دن پرکھ دے رہے ماتا صاحب پرکھیا کہنے دیکھ دیں بھی سڑھے درشنا تو بینہ جلپانی شک دیں ہیں کہ نہیں اٹھاٹھ دن مہارا جنے پرکھ کتی ماتا صاحب کور دیں تانسان ماتا جی جنہ چیر مرد درشن کیتے اونا تیر جلپانی نی شکے آکھو ساتنا یہ تا مہارا نو بھی حکم ہے سارے ہاں نو یہ تا سکھ نو بھی حکم ہے گلہ ماتا جی نو نہیں اصلی سکھو ہی ہے جوٹا پانجبانیاں پڑھ کے گرو دے درشن کر کے پھر جلپانی شک دیں ایتھے گصہ نہ کرو ایتھے چوڑی اڑے بھی جب جی صاحب نی پڑھ دے آکھو ساتنا پانجبانیاں تا بہت دور دی گل چوڑی اڑے بھی جب جی صاحب نی پڑھ دے پھر تاہی تا مہارت کہہ گے نا رہنی رہے رہت پیاری سکھ پیاری تاور جنہی مرضی کٹ لے سکھ کٹی جاوے دنیا نو دکھا رہا ہے تاور تا گرو جو کہتے ہیں منو تھوڑا سونا لگ رہے ہیں تو دنیا نو سونا لگ رہے ہیں منو تو ادھر نو سونا لگیں گا رہنی رہے سوئی سکھ میرا کہنے یہ میرا سکھ ہے جنہی اپا کہنے جو ماری جمین ہمارا کہا رہا ہے جو میرے نیانے ہیں تاہی طرح گرو گوبن سنگھ بھی کہنے نہیں کہنے یہ میرا سکھ ہے تاہی اس طرح ماتا جی نو بڑیاں پرکھاں پانیاں گرو گوبن سنگھ مارا جنہیں پر ماتا جی ہر پرکھ چپاس رہے میں لاشٹ بینٹی کہہ کے پھر سماوٹی کرنگا جنگہ جدہ دا سمایا گرو مکھ پیارے ہو جنگہ جدہ دا سمایا تاہی ماتا جی شڑکے نگے گرو گوبن سنگھ باشا آتے آسوی چھو کھور بھی لکھے ہے ایک ادھر ریپر رانیاں دے سوہینا موہینا ہوئے نے انہا نو بخشاؤنہ لے بھی ماتا صاحب کارجی سی اکھو ساتنا سوہینا موہینا دو میں پتی پتنی جدہ بگت انسان تیان پیندے سب پرسیاں دے بان بان ڈنگ جاندے بورے پا لے دی کوئی نہیں پرک کردہ مطر مطرہ تو پسا بھٹ جاندے پا جگے نا پھر وہ چاڑی چلے گئے پکھے پا کتنا کیجے جہے مالا اپنی لے جاگندے مارا جو مارے تو جنگ نہیں ہونی کھائے بنا جل پانی شکے بنا ہسی کرانو جا رہے ہیں گرمک پیارے پھر اتھے پرکھ دا سمائے ساڈے تے بھی ہے اصلی پتی پتنی دا روتبہ ہوئی ہے جیڑا پرکھ دے سمجھے شڑکے نہ جانے کتو چہنو کارلی تے بگت پیدے کارلہ ساتھ نوابے کارلی تے کوئی ایسا بگت پیدے کارلی شڑکے نہ جاوے پھر تاہی کہا بھی سکھ میں آن بیسے جادہ رتبہ دا دنیا دیتھی بڑے ہویا ہے بھی لوگ مایا کر کے ایک دجھے نو پیار کر دے جیڑی اپنیاں ماریاں رشتہ داریاں چڑھ رہی ہیں اپنیاں پیسے کر کے چڑھ رہی ہیں نہیں رشتہ داری کوئی نہیں ہے کسی کسی نہ لڑا یہ تھا رہا چار پیسے ہیں تھا رہے رشتہ دار تھی یہ دن آجنے ہیں یہ دن تھا رہا سب کچھ مک گیا لکھار جا کوئی بار مورے رشتہ دار آگے تاہی گروہ تیک بہادر پاشا کہے گے جگت میں چھوٹھی دیکھی پریت تیریاں پریتہ چھوٹھی آنے ہیں جگہ جدہ دا سمایا نند پر سب شڑنا پیا نو مہینے کے را پیا رہا پروار چا کوئی جی شڑ کے نہیں گیا سرسا ندی تے بچھوڑا پیا گیا ماتا جی بھی پانی جی روڑے نے ماتا سہب کور دی جدہ تین جگہ تے پروار بندیا گیا پھر پائی منی سنگ جی دلی لے گے ماتا سہب کور دی ماتا سندری ماتا جیتا جی تا پہلے ہیں شریری شٹ گے سی تے گروہ کے پیارےوں مہرہ سچے پاشا گروہ گوبن سنگ جی نے جنگہ جدہ لڑیاں چا مکا اور دی گڑی چھ پہنچے دو لال شہید ہوگے مردی اکھان دے سمنے چا مکا اور دی گڑی شڑی چرنا چھ جوڑا نی نلہ کوڑا نی ہاتھ بچ باج نی سرتے تاج نی او چلے گے فقیرہ وانگا مچھی باڑے دے جنگڑا چھ جاکے کنڈیاں دی سیج بشائی گلابے پنجابے دے خوتے گئے اچھ دے پیر بنے جدو جنگہ جدہ تو واد جاکے دھام لے آنا کتھے سابو کی تلوانڈی جتھے گردوارہ دم دمہ سہ بڑھنے ہیں اٹھے جاکے مہارج نے دم لیا پائی دیہ سنگھ پائی ترمہ سنگھ یہ دو پیارے بچے سی جوڑے مہارجیں نال رہے بلکل حکم کی تلوانڈی سامانو دلی تو دم دمہ سہ بھلے اندا جاوے پھر رتھاں بچے بیٹھ کے ماتا جی دلی تو ماتا سندری جی ماتا سہب کور جی آئے سی کتھے دم دمہ سہب ماتا ہمانا اتھوں ماتا نکڑا پتا سی بھی میرے لال چارے شہید ہو چکے نہیں نہ ماتا سندری نو پتا ہے نہ ماتا سہب کور نو پتا ہے ماتا ہمانا اتھوں بابا عجید سنگھ جی بابا ججہار سنگھ جی بابا جورہ ور سنگھ تے بابا فتے سنگھ واسطے کچھ کھان نو بنا کے لے کے آئے یہ کہیں میں نیاباد ملنے نا اپنے لالہ نو ہندہ یہ ماما پیار کر دی آنے اپنے بچے ہاں نو بچے کرنا پاں بے نہ کرنا ہاتھ جڑے جدو ماتا جی تے ماتا سہب کور تے ماتا سندری دم دمہ سہب پہنچے گرو گوبن سنگھ پاشا دا دروار سجا ہوئے سی ہے سجے دروار دے بچے جدو ماتا جی نے انٹری کی تینا اندر سجا چارنا رکھے اپنا دو میں ماما نے کدے ماتا جی سجے بیکھ دے نے کدے خبے بیکھ دے نے بھی میں نو جان دے نو میرا عجی سنگھ دیس جے ماتا سہب کور بھی بہت پیار کردے سی چارے سہب جاتے آنو جدو گرمکھ پیاریوں اندر انٹری ہو کے بیکھیا نا تانگرو گوبن سنگھ مہاراجی نجر آئے جاڑے دوالے سنگھ تو بیٹھی ہے جان دے کلنگی تر پاشا دے چرنا چے متھا ٹے کے بس ایک کوئی سوال پوچھا ہمارا دے چرنا چے بچن رکھیا دوئے ماتا ہوا نے میرے لال نجر نی آنڈے 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 موسیقی 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 کہنے جدو پیو دی یادان دی ہے کہنے میں اندر سچ خند تے چلے جاننا کہنے جدو ماں دی یادان دی ہے تو ماتا سہب کور دی آسان دے چلے جاننا خوشتنا تو ماتا جی جدو نال گئے تھے ماتا سندری جی نہیں گئے وہ دلی رہ گئے سی ماتا جی ماتا سہب کور جی دو گئے نا مہارا جی دے پھر سچ خند جاندہ سمایا کوڑے سمیت گئے گروہ گوبن سنگھ مہارا جی سانو کی دے لڑلا کے گئے شری گروہ گرانت سہب سچ پاشا جی دے آگیا پئی تب ہے چلائیو پانت سب سکھن کو گروہ مانیو اتھو پھر ماتا جی کڑائیو مہارا سچ پاشا ماتا جی پھر کئی مہینے با جو دو بار آئے نا پگتی کر کے لاشٹ بچن کین لگیا تم ماتا جی نمارا جی کہیں دے تسی دلی چلے جاؤ ماتا سندری کور کہن دے مارا جی تسی میرے نڑوادہ کیتا سی جنہ چن میں شریر کر کے رما گی تا تھوڑے درشن کر کے ہی پرشادہ پانی شکنا میں جی میں دلی چلے گی پاشا پر تھوڑے درشنہ بنا مکی میں رہا گی لوگ بیبیو ہونا اپنی گلہ گی پہنو پراو لوگ جڑے سشترانو کہن دے نا انہ کی لوڑنی ہے کرپان کی لوڑنی ہے اڈی کرپان کیا لوڑا پانے گی کہن دے جی کہن دے جی اے ہی کام ماندی ہے بات چاکھو ساتنہا کرپانہ رکھن دے ڈیڈی ہیں دے کیلو ہونا ہے ایتھے ہون بچن آنا پورا ہونا ہے مہارا جی کہن دے ماتا صاحب کور جی نو کہن دے تسی دلی چلے جا وہ سی ساتھ کھنڈ جاڑا ہے اکھا چو پریم براغ دے ہن جو آگے مہارا جی تسی تے میرے نڑ بچن کی تس بھی میں درشن دماؤں گا جی میں مر جی درشن دماؤں تے نو جتے مر جی ہونا تسی ساتھ کھنڈ جا رہے ہوں مہارا جی میں کی دے آسر جی ہوانگی میری تک کھراک تھوڑے درشن نے اندر سچا نے ہو لایا پریتم تن من ہوئے نحال جانگر دیکھا میرا تنوی تے منوی او دو نحال ہوں دے جتو تھوڑے درشن کر دییا ہووے صیفت کھسام دی نور عرصوں کرسوں چٹی ہے تو دھو ڈٹھے سچے پاس شاہ مال جانم جانم دی تھوڑے درشن کر کے مہارا سچے پاس شاہ کین لگے پھر کوئی نہیں پھر سچے پاس شاہ نے آپنیا پانچ سیری سباں دیتی ہیں بڑیاں گرم عمر جی سنگھ جی ہاتھ چلی بیٹھے بڑیاں سیری سباں پانچ دیتی ہیں مرنے اپنے ششتنا چھو کہنے دے آ لے جا جی میں روج پگتی کر دیا نا بیٹھ کے بس آسن لاکن تیانتر کے ویجے کر انہ پانچے سیری سباں چھو میں تھو نو اپنے درشن دیا کرنگا روج آکھو سنہ سنہ پانچے سری سباں چھو کہنے دے روج درشن دیا کرنگا آسن لاکن بیٹھے آج جی بھی جنہ نے گروہ گوبن سنگھ دے درشن کرنے لالو آسن بھائی گروہ بھائی گروہ بھائی گروہ مارے پا کہاں کرپان نہ ہوں دے جنہوں بھائیں بیٹھے آنکھوں ساتھ نہ بھائی گروہ بابا جی چوبا بڑی بہت چوبا کرپان بھی چوب دی ہوں دی ہے ہم آنیا کو لے دیکھ لے کرپا اڈی اڈیگ جو بھی آنے اڈیگ جنہوں کہیں دن ہمارے پاہ جی بھی پانی فر اڈی دیا یہ لڑن کے جنگ اڈی اڈی آگا جو بھی کٹو کٹ سی لوکانو پدیش دےنا ہے دنیا چے بیچرنا ہے پورے نگرا چے بیچرنا ہے تیرا تا شروع پورا ہوئے کٹو کٹ نو اچھ دیتا پاو جوڑا بچن آگا ہے نو اچھ دیتا پا لو کہیں دیکھے میں پھر کو گروانا ہوں دا کھچی جانے نو جرگل تار کرے کٹیے نہیں باہر این لگے میں آنو کھچن بھی آجا پاہر کتھے آبے ہونے ہو کٹیے درشنے نہیں کرے چاری کے باہر کٹ کا سرب لو دی سری صاحب رکھو روج منجو نو اے حالات نہیں چلو ہسے جلے رہے ہیں یہی گل سمیچ سکھاں کڑکڑے ساستر آج آج لکھا لکھا بھون نہیں مٹھے نکم بڑے یوں تا اگلا مکی مار گا مٹھے میں کھولے جیں گے کھوئے رہے ہیں اب بیبیاں پہنا جڑی ہیں کمہ کر رہا دے جانی ہیں اوہ لے گے پرسک ہو کے آیا موہ ایل کمب نوچ دی پائی ہوئے نا اگلا نیڑے 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 لنگا ابھی بچے لنگا دو اکھو ساتھ نا ڈردہ ماریا نڑے اپنی رکشہ ایک گروہ گوبین سنگھ نے سپریین کوٹ بلو بھی اوڑ رہے چلو تسی تا سارے کنون آڑے بیٹھے ہیں بھی کنون گل چلنا چاہیے تھا چلو کنون گل چلو سپریین کوٹ تو آڑ رہے بھی ہر تی عورت اپنی رکشہ باس ایک ششتر کوٹ رکھ سکتی ہے تمہیں بھیرے بھی نہیں رکھ رہے تیب گروہ گوبین سنگھ پاشا تھا پہلا سوڑاڑی نمینو پو آگے بیتھارے گلے یہ حالات ہونے ہیں پالو نہیں اکھے ہوں گے اکھو ساتھ نا بی بیو نو انچ دی سری صاحب کٹ تو کٹ چلو شہ دی پالو پانچ دی پالو یوں گے ایڈی کی جے کی جنگ لڑیں گے کٹ گے اس کے گل کیڑی جنگ گیا ہے سو جڑے سروپ مہاراج نے بکشا دیکھو گروہ گوبین سنگھ کہندے یہ میرے درشن کرنے ہیں تک کہندے پھر میں ششترہ جو تینو درشن دے جانگا دیتے پھر ماتا صاحب کورتی پھر مہاراجیاں میں نہیں بھی مارے منگو چکیاں سری صاحبہ لے گئے آگے نانا ماتا جی کہندے ایک ہور اسن تیار کرو جو تو ندیڑ صاحب تو تورے حجور صاحب تو کہندے ماتا جی تھوڑے واسطے پالکی تیار کرتی کہندے میری میں کلی تھوڑا جاری ہیں ایک پالکی ہور تیار کرو کہندے جی کدے واسطے کہندے گروہ گوبین سنگھ بھی میرے نار جارے نے اس پالکی چپنجے سری صاحبہ رکھنیاں نے پھر آپنی آلی پالکی ماتا جی نے پچھے لوائی ششتن آلی پالکی ماتا جی نے مرے لوائی بھی گروہ گوبین میں کلی نہیں جاری میرے پاتشا گروہ گوبین سنگھ جی میرے نار جارے ہیں اتنی کا حاجری پروان کرے ہو اس مورخ کڑوں کو اچھا شبد بولیا گیا ہوئے گروہ کی سنگھ ساتھ گروہ ماف کرن جو بنے کلو سارا دن لہا لینا تھا نے سارے آنے پریر کے لئے ایک نو دونو تین نو جوڑن ورگا پننی توڑن ورگا پاپنے جڑیاں جڑیاں سیوامہ سب نو دیتیاں ہویاں اپنا پروگرام سمجھے گے سب نے ساف دینا بھئی کلو اپنی پچھن ڈیمبابین ماں نو کہہانی بھی سیوامہ نے کرنی ہے توسی کرنی ہے آپے پچھ گے کر لو جوڑی سیوام مر رہی ہے ایتھے کہنو تاں ہوئے جو ایک بندے دا کم ہوئے ایتھا سارے نگر کا سنجا کم ہے بھی کہ اللہ کمیٹی یعنیتی نہیں جا بابا درسن سنگھ تے نہیں یہ سارے نگر کا پروگرام ہے پورے ورلڈ دے بچہ خالصہ ریڈیو چینل تے تھا ارے پندگا ناؤں گونج رہا مڑے پر مڑے پر ہوئی بھئی ہے سارے پاسا ایک گروہ نے کرپا کرتی سچے پاس شاہرے سواؤ سارے تانمانتا نڑکالو سار یعنے بے انت مہا پورشہ نے گنتی تو پرے ہیں بھئی مہا پورشے نے کالو آنے گنتی تو پرے پتہ نہیں کتھو کتھو مہا پورشہ نے آنا ہے سار یعنے درشن بخشنیا تسی سجری تیار ہوگا آجیو اے نہ ہوئے تمہیں تیار ہو جاں مہا پورشے بھگ جاں اکھو ساتھ نا نا سجری کالو سجری اٹھ جیو گیتے بیسنا آتو کے اشنان پانی کر کے نتنے مکر کے گروہ کی بانی کے سیری سج اکھن پڑ سیو جی دے پوگ پہنگے سجری مرتویڑے وہ تو بعد پھر ستکار نڑ مہارج لے کے جاں مانگے نگر ہوئے پچھے پچھے مہارا سچے پاشن جدہ پندال جلے گئی جائیے سارا نگر نال ہوئے تے گرمک پیارے پھولان دی برکھا کردے ہوئے بابا جی کہنے دے جیف سی مرے لگی ہوئے گی مہارا دے ستکار واسطے سارے مرتویڑے سجری آجیو اپا نوک بجے مرد دس رو پہتھوں لینڈ دی کوشش کرانگے بھی جی ساری سنگت آجیے دس ک بجے اتھے سماگ میں شروع ہوجیے دس تو پھر جی میں مہارا جی چار بجان پانچ بجان ہونا دی مردی ہے سو اتنی کا حاجری پر وان کرے پڑھو ساری ناند سیب تے مہارا سچے پاشا جی دے چرنا دے بچ اپنے حاجری پر ہی ہے کلو ایک گرمک پیارے ہو کیسری پنڈال سجے گا سارا کلو کیونکہ خال سے دی ماں ماتا صاحب اور بیبیوں سروپے تھمیں نہیں لے گا سروپے تھمیں نہیں لے گا سروپے تھمیں پنڈا کلو آجنی ہے جو تھمیں پنڈال میں انٹری ہوئیں گے سروپہ داڑے لے گے بیٹھنا مہارا جی دے کو ساری بیبیاں نے سروپہ تو اسی نہیں لے گیا نا سروپہ تو انہوں پنڈالتی ملے گا سو گرمک پیارے ہو وہ مہارا جنے داس رہے ہیں وہ لو سیوہ لئیے جنہیں بھی سروپے پا ہمیں پانسو لگے ہیار لگے دو ہیار لگے تین ہیار لگے جنہیں بھی سروپہ لگے گا وہ کلو سارا پنڈال کیسری سجانا ہے کیوں خال سے دی ماتا دا جانم دینا یا خو ساتنا لو پر گج کے پڑے لو اکتار اوہ لکھ خوشیاں ہو یادی مال کا کرپا ہوگی تیری خوشیاں ہو یادی کرپا ہوگی تیری اوہ لکھ خوشیاں ہو یادی مال کا کرپا ہوگی تیری لاکھ خوشیاں ہو یادی مال کا کرپا ہوگی تیری لاکھ خوشیاں ہو یادی موسیقی 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 موسیقی